ہیلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیر جسے ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں ہمارے چینل ڈرگ میڈیسن میں دوستوں آج کی ہماری انفرمیشن جس میڈیسن کے بارے میں ہوگی وہ ہے روہ بیس میلی گرام ٹیبلٹ آج ہم جانیں گے کہ روہ بیس میلی گرام ٹیبلٹ گیس جس کے لئے استعمال کی جاتی ہے کیا ہے اس کے یوزز فیندے اور مزر اثرات اور کون اسے استعمال نہیں کر سکتے سب سے پہلے ہم اس کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں اس کے کمپوزیشن میں روزہ ویسٹرٹین ہے اور یہ ٹیبلٹ مانچ میلی گرام دس میلی گرام اور بیس میلی گرام میں دستیاب ہوتی ہے اس ٹیبلٹ کا جنیٹک کام اہپر لیپیڈیمیا کے طور پر استعمال کی جاتا ہے یعنی خون میں چکنائی کی زیادتی کو کٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جسے ہم کلسٹرول بھی کہتے ہیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن کے متعلق ہارانے والی انفرمیشن آپ کو مل سکے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ کس چیز کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور کیا ہے اس کے فیدے یہ ٹیبلٹ کلسٹرول کو کم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور کلسٹرول کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے دوستوں کلسٹرول سے پیدا ہونے والی جیسی بھی بیماریاں ہیں ان سب کے لئے یہ بہترین مفید ٹیبلٹ ہے کلسٹرول سے جڑے بیماریاں جیسے ہارٹ اٹیک اور خون کے جمنے کے لیے یہ ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کارنری آرٹری ڈیزیزز کے لیے یہ ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے اور اس میں اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ دل کے کارنری آرٹریز میں کلسٹرول جمع ہو جاتا ہے اور کارنری آرٹریز کی علامات میں سینے میں درد ہوتا ہے دردیں اتفلیف اور سانس کو لینے میں قلت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ٹیبلٹ انتہائی مفید ہے اور مقصر یہ کہ ہمارے جسم میں کسی بھی قسم کا کلسٹرول جمع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ٹیبلٹ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹیبلٹ اکثر کلسٹرول کو ختم کرتی ہے اور کلسٹرول کو بیلنس رکھتی ہے تو دوستوں یہ تھے اس ٹیبلٹ کے فیدے آپ جانتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے پانچ میلی گرام کی ٹیبلٹ دن میں ایک دفعہ دی جاتی ہے وہ بھی مریض کی حالت کے مطابق دس میلی گرام اور بیس میلی گرام بھی دی جاتی ہے لیکن مریض کی حالت کے مطابق اگر وہ بھی جو ہے کھانا کھانے کے بعد لینی چاہیے لیکن سوتے وقت اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہتا ہے تو دوستوں یہ تھے اس ٹیبلٹ کے ڈوزیج اور استعمالات اور اب جانتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کے کیا ہے مدرسرات اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے کیا سائیڈ افکٹ ہو سکتے ہیں اولٹی ہو سکتی ہے متلی ہو سکتی ہے دست ہو سکتے ہیں میدے میں جلن ہو سکتی ہے جلد پر خارش ہو سکتی ہے نین میں خرابی آ سکتی ہے بھوکی کمی ہو سکتی ہے ہاتھ پاؤں کا سون ہونا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ لمبے عرصے تک لینے سے شگر اور میوپیتی ہو سکتی ہے یہ تھے اس ٹیبلٹ کے سائیڈ افکٹ آپ جانتے ہیں کون استعمال نہیں کر سکتے یعنی وہ لوگ جن کے لئے ٹیبلٹ استعمال ممنوع ہے عمل میں اس کا استعمال نہ کیا جائے عمل میں استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں اور اگر کوئی انٹی کانگلینٹ ڈرگز استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ جو ڈرگز ہوتے ہیں خون کو جمنے نہیں دیتے اور ہاں انٹاسیٹ صرف بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کا استعمال نہ کریں ورنہ یہ ٹیبلٹ اثر نہیں کرے گی ان ٹیبلٹ کے استعمال کے دوران یہ ٹیلز ضرور کراتے رہے ہیں کولیسٹرول کی مقدار معلوم ہوتی رہے لپیڈ پروفائل ٹیسٹ یہ تھی آج کیا ہماری انفرمیشن اگر ہماری انفرمیشن پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں